اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رانہ جیپ کلب سرگودہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سنباز کو سستیکاروں کی جیپوں کی اور آنے والے گولرمیٹر لاموں کی اپ ڈیٹ رہتی ہے آج کی جو ویڈیو ہے دوستو یہ نیلام کے اپ ڈیٹ ہے نومبر کے نیلام ہے پنجاب میں کافی سادہ نیلام ہے ہائی ویڈویزن کے تو آئیں آپ کو ان کے جو جو ملائم ہے کوئی ہائی ویڈویزن ہمیں ایک نلام ہے ان کی اپ ڈیٹ کرتے ہیں جی اور جن فائی نوی تک شانل سبسکرائب نہیں کیا اور ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا پٹن پیس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے جی ہاں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا دوستو یہ سب سے پہلا دیکھ لیں جو نلام ہے اس کا یہ ہائیویٹ ایگزیکٹیو انجینئرین روڈ کنسٹرکشن ہائیویٹ ویزن اس کے جو سکیورٹی ہے وہ بیس سزار بیس سزار پی ہے جی سی ڈی آر اور پی آرڈر وغیرہ ٹھیک ہے جی فی گاڑی کے لیے اور اصل سناتگار پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس جی اچھا جی ایک چوتھائی سا موقع میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہے جی نا جمع کروانے کے صورت میں ضبط ہو جائے گا اور باقی جو ہے دسیوں کے اندر جمع کروانے ہے آپ نے ٹھیک ہے جی پچیس فیسد اس کی جو تاریخ ہے سولہ نومبر ہے جی گیارہ بجے دن کا ٹائم ہے اس کی لوکیشن لکھی ہے ہائیویے سٹور جی ٹی روڈ شیخ پورا موڑ اور دوسرا ہے جی ہائیویے سٹور گھومن والا ٹھیک ہے جی تیسرا ہے ہائیویے سٹور آرم چوک تو یہ تین چار لوکیشن جو ہے اس کی لکھی ہوئی ہیں ہر چیز کی اپنے اپنے چیز کے ساتھ یہ ڈیزر روڈ رولر ہے جی کافی زیادہ میں تقریباً گیارہ اوپر ہے جی یہ سوڑی بارہ ہے جی ایک سوزوکی جیب آگی ہائی ایس آگی ایک اوپن پارٹ ٹریکٹر آگیا جی پیک اپ ہے پھر بلڈوزر آگیا جی ٹریک 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 آگیا ایک اور یہ ٹریکٹر بکٹ وغیرہ جی ٹھیک ہے جی ڈیڑ میں نے آپ کو آر لیڈی بتا دی ہے اگر سولہ گیارہ کو مکمل نہ ہوئی یا نہ ہوئی تو بیس گیارہ کو ہوگی اور بیس گیارہ کو بھی نہ ہوئی تو تیس گیارہ کو ہوگی جی دوبارہ تو ان کی ساری تاریخیں ساتھ آگی ہیں جی موبائل نمبر یا کوئی کسی کسی ماہ کونیک نمبر ان کا نہیں لکھا ہے جی تو روڈ کنسٹرکشن ڈویزن گجرانوالا ان کا جو اڈریس ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جی ہائیوے ڈویزن سرگوڈا کے جی ہمارے سرگوڈا کے جی تو اس کی بھی سیم وہی شرائط ہے ساری اور ہائیوے ڈویزن ورکشاپ سرگوڈا بھلوال سٹور یہ دو اوکشن ہے اس کی سائیوال سٹور سائیوال تحصیل ہمارے در سرگوڈا میں نے جی تقریباً سرگوڈا شہر سے 30-35 کلومیٹر کا سفر ہے اس کی بھی تاریخ سولہ گیارہ دن گیارہ بجے کا ٹائم ہے اس میں بھی بلڈوزر ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے جی ایک پیک اپ ہے پاکستان ٹھیک ہے جی سولہ گیارہ ہے اس میں سزوکی جیپ ہے ایک عدد جی ستانوے مارڈل آئیوے ورکشاپ سرگوڈا لوکیشن دوسری بھی سزوکی جیپ جپان مارڈل ہے جی انیس سو اسی یہ بھی آئیوے ڈویزن ورکشاپ سرگوڈا میں ہے جی خالی ڈرامے ایک ازار عدد پاکستان ہمو سٹور سرگوڈا سٹور سائیوال سٹور جی جمعہ دو سٹوروں ہیں مختلف میں پڑھے اس کے علاوہ خالی ڈرام میں جی چونتی سو ننجا دد پاکستانی شاپور سٹور سائیوال سٹور بھلوال سٹور بھیرا سٹور تاریخ سی میں جی سولہ گیا سولہ نومبر گیارہ بجے دن اگر سولہ کو نلام نہ ہو سکتا تو اکیس کو ہوگا اکیس کو بھی نہ ہوا تو اٹھائیس کو ہوگا جی مزید کوئی اگر اس کے ٹیکسز بگرہ کے بطالق کوئی اعلان ہوتا ہے تو موقع پہ ہوگا جی ان کا بھی کوئی نمبر بغیرہ نہیں ہے جی اس کے بعد ہے ہائیوے ڈویزن خوشاب کا جی اس کی بھی تاریخ جو ہے وہ سولہ گیارہ ہے ٹائم ہے اس کا گیارہ بجے جی بیس ہزار سکیورٹی ہے جی اس میں نمبر ایک پہ سزوکی جی پہ جی مارڈل نہیں لکھا ہے ایک ٹیوٹا جی پہ اس کا بھی مارڈل نہیں لکھا جی اس کے بعد سارے بلڈوزر ہیں ایک ٹراک ہے جی پاکی تقریباً بلڈوزر ہائیوے ڈویزن خوشاب اس کی لوکیشن ہے ساری اس کی جو سولہ گیارہ کو نیلام نہ ہونے کے وجہ سے نہ ہو سکا تو ایکیس گیارہ کو ہوگا جی ٹھیک ہے جی تیسرا نیلام اس میں نہیں لکھا گا تو جن بھائیوں نے یہ مزید تفصیلات پڑھنی ہونا نیچے سیم تفصیلات ہیں تقریباً کوئی ایک آت شرط اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں میں اس لئے نہیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں ساری کے جو ضروری ہوتی ہوں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی اس میں سے ایک چودہ ہی اس ہے آپ کے پاس رقم کا نکت ہونا چاہیے موقع پر اچھا ہائیوے ڈویزن ناروال کا نیلام ہے جی اس کی بھی بیس ہزار سکیورٹی ہے پچیس ہزار آپ نے موقع پر جمع کروانا باقی دس دن کے اندر ہے جی اس کا نیلام کی تاریخ بھی سولنے ممبر ہے گیارہ بجے دن ہے ہائیوے سٹور ناروال اور ہائیوے سٹور شکر گھڑ ٹھیک ہے جی دو لوکیشن ہے اس میں روڈ رولر ہے ایک سزوکی جیپ آگی سزوکی جیپ ہیں ماشاءاللہ بڑی نہیں کر رہی ہیں پنجاب کی اس میں سب نیلاموں میں ایک ایک دو دو گھڑی ہیں جی تار بوائیلر ہے جی ٹریکٹر ہے میسی ٹرک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی سزوکی جیپ ہے جس کا مارڈل ہوگی رہانی ساتھ ہے ایک سزوکی بیکپ ہے جی تار بوائیلر ہے اور ڈیزر روڈ ڈولر ہے باکش راج سے میں جی اکیس کو نیلام نہ ہو سکا سوری سولہ کو نہ ہو سکا تو سترہ کو سترہ کو نہ ہو سکا تو بیس کو ہوگا جی نیلام ٹھیک ہے جی اور پانچوہ نمبر کا جو نیلام ہے یہ اگزیکٹیو انجینئر بیلڈنگ ڈویزن لاہور کا ہے جی ٹھیک ہے جی اس میں جو ان کی ضروری شرائط ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا جی وہ اپلیکیشن پرچیز کرنے کی اٹھارہ نومبر ٹھیک ہے جی بیڈ ڈاکومنٹس ہویا وہ پانچ سور پیا ہے اس میں ٹریکٹر ٹرول ڈی ہے جی سزوکی ایف ایکس ہے شافٹ ایڈ ڈینجن ہے جی موٹر بائک ہے یہ بھی موٹر بائک چار موٹر بائک ہے اس میں تقریبا ٹھیک ہے جی باکی اس میں پانچ پرسانٹ جو آپ نے بیڈ کے ساتھ لگانا ہے اس کا پی آرڈر یا ڈیمانڈ رافٹ سی ڈی آر ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں اور اصل آئی ڈی کارڈ یا اور اس کی کافی آپ کا پاس ہونے چاہیے جی پانچ سور پیا جو فارم ہے یہ نا قابلے واپسی ہے جی مزید شرائط بھی ہیں ساری آپ پڑھ لیں اگر کسی کو کوئی پڑھنا ہے تو اس کے اس کی اگر لکھا وجہ میں اگر اس دن کوئی چھوٹی آجاتی ہے کسی وجہ سے تو اگلے اگلے جو تاریخ ہے نہیں اٹھارہ کے بعد انیس تاریخ کو مطلب ہے کہ نلام ہوگا اور اگر اٹھارہ کو پرچیز کر لیا تو اکیس تک آپ نے جو ہے بیڈ اوپننگ جو ہے وہ اکیس کو ہے جی ٹھیک ہے جی ان کا اڈریس بگرہ لکھے میں یہ دیکھ رہے ہیں موبائل نمبر کوئی کنیکٹ نمبر نہیں ہے اچھا جی ایک نلام یہ ہے ایری ایشن ورکشاو ڈویزن بلوال کا نلام ہے جی اس کی جو تاریخ ہے اٹھارہ گیارہ دوزار تیس ہے وقت نلام ہے ایک بجے دن ایری ایشن ورکشاو ڈویزن بلوال سوری گیارہ بجے کا ٹائم میں جی روٹری موبائل کمپریسر ہے ویگنیئر جیپ ہے انیس سو بجتر پجارو چلاشی مارڈل ہے سزوکی جیپ اٹھانوے مارڈل ہے جی اور اس میں جو ہے مبلک ایک لاکھر پہ فی گاڑی بسورت بینک ڈراف یا کارل ڈپازر بناب ایگزیکٹیو انجینئر ایری ایری ایشن ورکشاو بلوال منسلک کرنا ہوگا جی اس کے انکم ٹیکس جنرل چیز ٹیک کامی بولی کامیاب بولی کی قیمت کے علاوہ ادا کرنے ہوں گے پچیس فیصد محقے پہ آپ نے جمع کروانا ہے اور باقی بجتر فیصد جو ہے وہ سات ایام کے اندر جمع کروانا جی اگر پندرہ دن میں آپ سمان نہیں اٹھاتے تو اس کے بعد دو فیصد روزانہ کی بنیاد پر اضافی جرمانہ آئد ہوگا جی ٹھیک ہے جب باقی بھی مزید شرائط ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے جی ٹھیک ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو اتنی تھی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ